السلام علیکم یہ ہے آپ کے سامنے 2013 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر اور یہ ہے آپ کے سامنے 2020 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر آج کی ویڈیو میں اس لینڈ کروزر کو ہم 2013 موڈل والے کے ساتھ کمپیر کریں گے اب آپ مجھے کومن سیکن میں بتائیے کہ آپ کو یہ والی شیپ زیادہ پسند ہے یا جو بالکل نئی والی شیپ ہے یہ زیادہ پسند ہے اب ان دونوں گاڑیوں کے درمیان میں بھی ایک لینڈ کروزر کھڑا ہے یہ بھی آپ کو نئی شیپ نظر آ رہی ہوگی بٹ اس گاڑی کو فیس اپ لفٹ کیا گیا ہے دراصل یہ والی 2012 موڈل ہے جس کو فیس اپ لفٹ کرنے کے بعد یہ شیپ دی گئی ہے لیکن یہ اوریجنل ہی 2020 ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اوریجنل 2020 کو ہم اوڑ والے کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گاڑیوں میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں اچھا گائز یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اب اگر آپ کے پاس یہ پرانا والا ویرینٹ ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر کا اور اس کو آپ اس شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنورجن بھی یہاں پر سیگل موٹرز پر کی جاتی ہے آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کنورجن کے لیے اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ کو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کال کر کے اس کے بارے میں تمام انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اب کمپیرزن کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کا پرانی والی شیپ کا فیس دیکھئے اس کی لک کچھ اس طرح سے یہاں پر تھوڑا سا اولڈ سٹائل ہے تھوڑے سے پرانے والے بلپز یوز کیے گئے ہیں تھوڑی اس کی شیپ اولڈ ہے جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کافی سلم سلیک قسم کی شیپ ملتی ہے اور لائٹس کی طرف اگر آجائیں تو اس گاڑی کے اندر اب آپ کو ملتی ہیں تمام تر لائٹس ایلی ڈی میں یعنی کہ اس کی ہائی بیم اس کی لو بیم تمام ایلی ڈی میں دی گئی ہیں جبکہ یہاں پر اس میں آپ کو مل جاتے ہیں ڈی آر ایلز جو کہ بہت ہی خوبزرد ہیں مجھے پرسنلی یہ شیپ زیادہ پسند ہے کیونکہ لک ویس یہ تھوڑی سی زیادہ اگریسیب لگتی ہے اب پرانے شیپ کی طرف اگر آجائیں تو اس میں آپ کو اس کی لو بیم کے لیے پروجیکٹر لائٹ دی گئی ہے جبکہ ہائی بیم کے لیے آپ کو ہائیلوجن بلب ملتا ہے اور اس کے جو ڈی آر ایلز ہیں یہ بھی تھوڑے سے اولڈ سٹائل ہیں یہاں نیچے ملتے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ چنکی قسم کے ڈی آر ایلز ہیں اور اس کی لائٹس اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بلکی ہیں زیادہ لارج سائز کی ہیں جبکہ اگر آپ اس کی لائٹس دیکھیں تو یہ تھوڑی سی زیادہ سلم ہے اس کے ساتھ ساتھ دیفرنس نمبر ٹو کی اگر ہم بات کریں تو وہ آ جاتی ہے فرنٹ گریل یہاں پر اس کی جو گریل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سٹائلش گریل ہے اور یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے لائٹس کے درمیان میں جبکہ جو پرانے والی شیپ کی گریل ہے اس میں آپ کو اولڈ سٹائل سیمپل سی ایک گریل مل جاتی ہے دونوں ہی گاڑیوں کے اندر آپ کو فرنٹ ویو کیمرہ پری انسٹالل مل جائے گا ایک چیز سیم بھی ہے دونوں گاڑیوں کے اندر آپ کو ہیڈ لائٹ واشرز کا اپشن پری انسٹالل مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر فرق آ جاتا ہے فوگ لیمپس کا اس میں کافی سمال سائز کے لیڈی فوگ لیمپس آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں زیادہ خوبصورت ہیں جبکہ اس گاڑی کے اندر آپ کو وہی اولڈ سٹائل ہیلو جن بلپس میں فوگ لیمپس دیا گیا اور یہ کافی لارج سائز کے ہیں اور اچھی بات یہ کہ یہ والی باڑی بھی موڈل اسٹا باڈی کٹ کے ساتھ ہے جبکہ یہ والی گاڑی بھی موڈل اسٹا باڈی کٹ کے ساتھ ہے اور یہاں پر بھی آپ کو فرنٹ پر پارکنگ سینسرز کا اپشن پری انسٹالل مل جائے گا اس گاڑی میں بھی آپ کو فرنٹ پر پارکنگ سینسرز کا اپشن پری انسٹالل مل جائے گا اب چلیں سائیڈ لک دکھاتے ہیں آپ کو دونوں گاڑیوں کی اور یہ ہے 2020 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس کی سائیڈ لک اور اب میں آپ کو 2013 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس کی سائیڈ لک دکھاتا ہوں یہ آپ اس کی سائیڈ لک بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دے چلوں اس گاڑی کے جو ٹائرز ہیں یہ چینج کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پر ڈارک گری کلر کے ٹائرز لگائے گئے ہیں جو کہ آفٹر مارکیٹ ہیں اس گاڑی کے سٹاک ٹائرز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا اس کے ساتھ کے ایک موڈل کھڑا ہے جس میں سٹاک ٹائرز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلور کلر کے ٹائرز ہوتے ہیں جبکہ اس گاڑی کے ٹائرز جو ہیں یہ ڈارک گری کلر کے لگائے گئے ہیں جو کہ اس کی تھیم کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وائٹ گاڑی کے ساتھ کنٹراسٹ میں بلیک ٹائرز زیادہ پیارے لگتے ہیں اچھا اب آپ کو ایک اور بات میں بتاتے چلوں یہاں پر یہ 2013 موڈل کا ٹیوٹا لینڈ کروزر بلیک میں کھڑا ہے یہ 2013 موڈل کا ٹیوٹا لینڈ کروزر وائٹ میں کھڑا ہے اب آپ مجھے کامل سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ والا کلر زیادہ پسند ہے یہ ہے 2020 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر کی لائٹس کی آن ہونے کے بعد لک اور کچھ اس طرح سے اس کی لائٹس کی لک آتی ہے اور یہاں پر جو 2013 موڈل ہے اس کی لائٹس کو جب آپ آن کریں گے تو اس کی لک آتی ہے کچھ اس طرح سے دونوں میں ڈیفرنسز کے بارے میں آلیڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بیک سائیڈ کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو دونوں گاڑیوں کے بیک سائیڈ لک میں ڈیفرنسز دکھاتا ہوں انکروزر 2020 موڈل کی اگر آپ بیک لک دیکھیں تو بہت ہی شاندار ہے ایلیڈی لائٹس کا جو یوز کیا گیا ہے سپیشلی یہ لاوہ ایفیکٹ کے ساتھ یہ بہت ہی بیارہ لگتا ہے اگر آپ دوسری سائیڈ سے اس کی لک دیکھنا چاہیں تو یہ ہے اس کی لائٹس کی لک اچھا بیک سائیڈ پر اگر چینجز کی بات کریں تو ایک تو اس کی لائٹ میں بھی چینج کیا گیا ہے دوسرا اس کا اگر آپ سپوائلر دیکھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا سلم قسم کا سپوائلر ملتا ہے جبکہ اورڈ شیپ کا سپوائلر تھوڑا سا لارج سائز کا ہے بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں یہ ہے پرانی والی شیپ بلیک کلر میں آئی ہوپ کہ آپ کو نظر آرہی ہوگی اس کا سپوائلر کا اگر آپ سائز دیکھیں جبکہ اگر میں آپ کو نیو والی شیپ کا سپوائلر دیکھا ہوں تو یہ بڑائی سلم قسم کا آپ کیا سکتے ہیں کہ چھوٹے سائز میں سپوائلر ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو شارٹ فن انٹینہ کو آپشن بھی سٹینڈرٹ مل جاتا ہے باقی ریئر جو بمپر ہے اس میں چینجز کیا گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریئر لائٹس میں چینجز کیا گئے ہیں اب چلیں میں آپ کو پرانی والی شیپ کی ریئر لائٹس دکھاتا ہوں یہ ہے 2013 موڈل کی بیک لک یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو پتہ دے جلوں اس گاڑی کے جو سپوائلر ہے اسے چینج کیا گیا ہے اوریجنل ہی وہ بڑے والے سائز کا سپوائلر آتا ہے باٹ اس میں نئی والی شیپ کا سپوائلر انسٹال کیا گیا ہے باقی اگر آپ ریئر لائٹس دیکھیں تو اس میں بھی LED لائٹس ہی ہیں باٹ جو دوسری والی گاڑی ہے اس کی لائٹس کی شیپ تھوڑی سی سلم ہے نئے والے موڈل کی جبکہ اس کی تھوڑی سی سرکلر شیپ میں لائٹس کی دیزائنگ ہے اور یہاں پر ہیلوجن بلز ملتے ہیں ساتھ ساتھ ریورس لیمپ میں بھی ہیلوجن بلز ملتے ہیں باقی شیپ کا فرق ہے اور اس کا جو ریئر بمپر ہے اس کی شیپ بھی تھوڑی سی اوڑی سی آپ کیا سکتے ہیں کہ راؤنڈ شیپ میں جبکہ دوسرے والے کی شیپ اس سے ڈیفرینٹ ہے تھوڑی سی تو گائز یہ ہے ٹوہوزن ٹوانٹی موڈل کا انٹیریر یہ لائٹس کا ٹوہوزن ٹوانٹی کا موڈل ہے اس کے انٹیریر آپ دیکھ لیجائے یہاں پر بیج اور بلیک کلر کا کمبینیشن ہے اور اس کی تھیم ہے کچھ اس طرح سے اب چلیں میں آپ کو اوڑ شیپ کا انٹیریر دکھاتا ہوں یہ ہے انٹیریر ٹوہوزن ٹوانٹی موڈل ٹیوٹا لائنڈ کروزر کا ویسے یہ ایکس ویرینٹ ہے اور اس کا بلیک انٹیریر آتا ہے بٹ اوورال تھیم اگر آپ دیکھیں تو دیفرنسز آپ کو دونوں میں سمجھ آ جائیں گے تھوڑا ڈیٹیل میں اگر بات کریں تو اس کا جو یہ ساؤنڈ سسٹم ہے یا اس کا جو انفوتینمنٹ سسٹم ہے یہ والا کچھ اس طرح سے آتا ہے اس کا یہ والا پینل آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو نیو والے شیپ میں دکھاتا ہوں اور یہ ہے ٹوہوزن ٹوانٹی موڈل کا انفوتینمنٹ سسٹم اور یہ پورے کپورے کنسول کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک آتی ہے کچھ اس طرح سے سو گائز یہ تھا دیفرنس ان دونوں موڈلز کے درمیان میں انٹیئر اور ایکسٹیئر کے ایک اور بڑا دیفرنس ہے کہ جو نیا والا موڈل ہے اس کے اندر آپ کو 4.6 لیٹر کا انجن ملتا ہے جبکہ جو پرانا والا موڈل ہے اس کے اندر آپ کو 4.7 لیٹر کا انجن ملتا ہے تو یہ ایک دیفرنس ان کے انجنز میں بھی آیا ہے اب آپ مجھے کومی سیکھن میں بتائیے کہ ان دونوں گاڑیوں میں سے آپ کو کونسی گاڑی پسند آئی اگر آپ اپنے 2013 موڈل لینڈ کروزر کو اپلفٹ کرانا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ پرانی شیپ ہے اور اپلفٹ کے بعد اس کی یہ شیپ ہے تو اگر آپ اس طرح سے اپلفٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سیگل موٹر ڈاٹ کام پر وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو تمام تر ایسیسری کی پرائسز کے بارے میں انفومیشن مل جائے گی اور اس کے لئے اگر آپ اپلفٹ کے بارے میں کوئی انفومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہ ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ